دک کشمیر فائلز کے بعد میں فلم کو ہٹ کروانے کے لیے فلم کار اور کچھ ہیرو کے پاس میں ایک فارمولا اور سامنے آ گیا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ موجودہ ستہ دھاریوں سے فلم کا پروموشن کروالو کسی نہ کسی طرح سے اس میں کچھ ہندو مسلمان والا تڑکہ لگا دو چلی خیر اسی راہ پر اکشے کمار بھی ہیں ان کی فلم سمرار پرتوی راج جوہان سمرار پرتوی راج کی خاص اسکرننگ گرہ منتری امیش شاہ کو دکھانے کے لیے دلی میں رکھی گئی اس کے بعد امیش شاہ نے پردان منتری نرینر موڈی کی تعریف میں جو کہا جو کچھ کہا وہ کیا کہا کہ دو ہزار چودہ میں بھارت میں سنسکرتی پنردھان کا کال شروع ہوا اس کے پہلے نہیں تھا سب شاید گفاؤں میں ریتے تھے کند مول کھاتے تھے بعد میں یہ سب کچھ شروع ہوا خیر جب پردان منتری نرینر موڈی کا نیتر آیا تو اس کے بعد میں بھارتی چنتہ پارٹی کی سرکار ستہ میں آئی تو یہ یاترہ دیش کا گورو ان کی اچائیوں تک لے جائے گی یہ یاترہ شروع ہوئی جو کہ دیش کو کافی اچائیوں تک لے جائے گی ایسا امیش شاہ کا کہنا تھا جہاں وہ پہلے تھا کہاں تھا یہ پتا نہیں بہرحال فرم سمرار پرتوی راج دیکھنے کے بعد میں اپنا شنشت بھاشن ہمیش شاہ نے دیا اور کہا کہ کئی وشمتاؤں کو پار کرنے کے بعد بھارت کا گورو سنسکتی اور سو بھاوی آس تھا اب اس ستان پر ہے جہاں وہ بہت پہلے تھی جب اس نے دنیا کو راستہ دکھایا تھا انہوں نے کہا کہ پرتوی راج چوہان کا محمد گوری کے ساتھ یدر اس لمبے سفر کا حصہ ہے جو سن 1025 میں شروع ہوا تھا اور 1947 میں ختم ہوا جب بھارت ستنت راست بنا سال 1025 کا ذکر وہ ظاہر طور پر محمود گجنی کے گجرات پر آکرمن اور سومرات مندر کو توڑے جانے کا حوالہ دے رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈھائی گنڈے کی فلم لوگوں کی چیتنا میں ایک مہانائیت کی طرح ستحفیت کر سکتی ہے جو ہزاروں پندوں کی کتابیں بھی نہیں کر سکتی شاہ نے فلم کے نردیشن چندھکاش دیویدی ابینیتا اکشے کمار اور ابینیتی مانوشی چھلر اور فلم کے سے جڑے انسدسیوں کی تاریف کی انہوں نے کہا کہ فلم میں ناکیول ماتر بھومی کے لیے پرتفی راج کی ویرتا پروخ لڑائی درشاہ تھی ہے بلکہ اس سمیں کہ سانسکرتی گورو کو بھی بتاتی ہے گرہ مندری نے کہا کہ مئیلہ شرشکتی کرنے کی بات کرنے والوں کو یہ فلم جرور دیکھنے چاہیے یہ فلم باروی صدی کے راجپت راجہ پرتفی راج چوہان کے جیون پر آدھاری تھے پرتفی راج چوہان 1191 میں محمد گوری کو ہرا دیا تھا لیکن اگلے سال 1992 میں انہیں گوری کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی تھی ہندوستان ٹائمز کے مطابق ڈللی میں فلم کی ایک وشیس سکننگ بھاجپا کے کئی شش نیتاؤں اور منتری شامل ہوئے تھے اس سکننگ میں جس میں پیوش کوئل انوراک تھاکور اور اشوینی وشیس سکننگ بھی شامل تھے تو کشمیر فائلز کے بعد میں ایک اور فلم جو بھاجپا اور اس کے نیتا پرموٹ کر رہے ہیں یا کریں گے یا کرنے والے ہیں دوستو سی وی سی نیوز آپ کے سہیوک سے لکاتار بڑھتا جا رہا ہے سوطنطر پترکاریتا کا سہیوک کرنے کے لیے آپ کا دھنیواز سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں جس کا کوئی شلک نہیں لگتا اور بڑا آسان ہے بس نیچے دکھ رہے لال سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہے اور پاس میں دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو اپنے سی وی سی نیوز کے ہر اپڈیٹس کر سکے ہمارے انسٹرگرام پیج اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں فالو کریں وہاں پر بھی آپ کو ملتی ہے ترہ ترہ کی اپڈیٹس ہم پورے راجستان سے آپ کے لئے لاتے ہیں وہ خاص خبریں جو آپ کے لئے ضروری ہے اور وہ بھی پوری بیبا کی کسار پترکاریتہ کے اس مشکل دور میں آپ کی آواز ذمہ داروں تک پہنچانا ہی ہمارا لکش ہے اور یہ آپ کے سہیوگ کے بینا سمبھب نہیں ہے ہمارا سہیوگ کریں سوطندر پترکاریتہ میں اپنا یوگدان دیں اور جوائن بٹن پر جا کر سدیسطہ لے چاہے سب سے جھوٹی سہائتہ کے روپ میں ہی کیوں نہ ہو جنتہ کی بیباک آواز بنے رہیں اس کے لئے سہیوگ آپ کو ہی کرنا ہے سبسکرائب کریے اور جوائن بٹن پر کلک کر سدیسطہ کرہن کیجئے